حضرت غوث عظم رضی اللہ عنہ کے سو واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر تئیس سلح رحمی کا ایک واقعہ حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر تشریف لے گئے خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ کے حمرہ تھی آپ راستے میں بغداد پہنچے تو آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑے اور مہتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے حمرہ رہتے تھے آپ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے آپ کے خدام بھی حمرہ تھے آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہلِ علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ نے ان بوڑے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو گئے